موسیقی خون سے لطبت حزب اللہ اسرائیل نے گھس کر مارا موسیقی جس وقت پوری دنیا حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کے خبروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک اسی وقت اسرائیلی لڑاک ویمانوں نے لیبنان میں گھس کر حزب اللہ لڑاکوں پر بھیشن ہوایی عملہ کیا ہے 20 سے 25 لڑاکوں ویمانوں نے حزب اللہ کے ان تھکانوں پر سٹیک حملہ کیا ہے جہاں سے پچھلے 24 گھنٹے میں اتری اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے ڈیر مہینے سے زیادہ کی جنگ میں بھلے ہی گازہ پٹی کو اسرائیلی سینہ نے رون دیا لیکن حماس کا مرتے دم تک ساتھ دینی کی قسم کھانے والے حزب اللہ نے گھوٹی ویدروہیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل کی سپیشل فورس اور گھاتک ہوائی لڑاکوں نے لبنان بارڈر پر حزب اللہ کی ریڈ توڑنا شروع کر دی ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیلی ویہو سینہ نے حزب اللہ لڑاکوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے مارا گیا حزب اللہ کے سانسد کا بیٹا عباس اسرائیلی سینہ نے لبنان کے بدروہی گھٹ حزب اللہ پر اپنے حملے بہت تیز کر دیا ہے ایران سمرتت حزب اللہ کا دعوی ہے کہ 22 نومبر کو اسرائیلی حملے میں اس کے پانچ لڑاکیں مارے گئے ہیں ان میں حزب اللہ کے ورشت سانسد کا بیٹا بھی شامل ہے حزب اللہ نے بیان جاری کر بتایا کہ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سنسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے عباس راد کی موت ہوئی ہے حزب اللہ کی اور سے مارے گئے چار دوسرے لڑاکوں کی پہچان اور فوٹو بھی جاری کی ہے محمد راد کے پریوار سے جڑے ایک صدس سے کے مطابق حزب اللہ کے ورشت سانسد محمد راد کے بیٹے عباس راد کو بیٹ یاہون کے ایک گھر میں اسرائیلی حوائی حملے میں مار گرایا گیا اس حملے کے دوران کئی لڑاکوں کی دکشن لبنان کے بیٹ یاہون میں ایک گھر پر موت ہوئی حزب اللہ کے سنسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے عباس راد کا مارا جانا حزب اللہ کے لیے بہت بڑا نقصان مانا جا رہا ہے بے شک حزب اللہ پر اسرائیل نے تابر توڑ حملے کر کے اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ حماس کی طرح حزب اللہ اسرائیل کے سامنے ذرا بھی کمزور نہیں ہے حزب اللہ کے پاس ایران سے ملی گھاتک مسائلیں اور راکٹ موجود ہیں پینسٹھ ہزار حزب اللہ کے لڑاکیں امریکی اور اسرائیل کی سپیشل فورس کی طرح ٹرینڈ ہے جو اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ چیپ حسن نصر اللہ پچھلے دو ہفتوں سے اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر گازہ میں اسرائیل نے حملے بند نہیں کی تو پھر اسرائیل کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے موسیقی شہدنا في الایام القليل الماضیہ موجه جديد من التهديدات من نتنياهو، من جلند، من جانیتس، من آخرین باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كماً ونوعاً وعمقاً طبعاً نحن سنستمر في هذا الموقف لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں 35 سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں ہی اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے حملوں میں حزباللہ کی ٹیررسٹ سیل اور تمام انٹرسٹرکچر تباہ ہو گئے اب تک اسرائیلی حملے میں لبنان میں 107 لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے 14 ناغرک ہیں اگر ہم حزباللہ کے لڑاکوں کی بات کریں اسرائیل سے جنگ میں اب تک حزباللہ کے 89 لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا میں بھی حزباللہ کے سات لڑاکیں مار دئیے ہیں وہیں حزباللہ کے حملوں میں اسرائیل کے چھے سینک اور تین ناغرکوں کی اب تک موت ہو چکی ہے ہزباللہ کے لڑاکیں مارے کے لڑاکیں אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחزباللہ גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות והוא עושה טעויות אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בבירות وہیں دوسری طرف پچھلے 18 گھنٹے میں اسرائیلی وائیو سینہ نے گازہ پٹی سے لے کر لیبنان بورڈر تک حماس اور ہزباللہ کے لڑاکوں کی لاشیں بچھا دی ہیں محض ایک گھنٹے کے اندر اسرائیل نے حماس کے 100 لڑاکوں کو بھیانت دھماکوں سے اڑا دیا ہے وہیں دوسری طرف حزباللہ کے لڑاکوں کو اسرائیل نے اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مارا ہے کہ مرنے والے حزباللہ لڑاکوں کو اپنے مرنے کا احساس تک نہیں ہو پایا اسرائیل کی آئیڈی ایف نے زوردار دھماکوں سے حماس اور حزباللہ لڑاکوں کی چیتھڑے اڑا دیئے ہیں حزباللہ کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایک سشستر ون ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکیں بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے حزباللہ لبنان کی سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بلسٹک مسائلیں ہیں حزباللہ حماس سے زیادہ سنگٹھت اور طاقتور ہے حزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تجربہ بھی ہے اس کے پاس سب سے گھاتک آتم گھاتی دستیں ہیں گوریلا ید میں اس کے لڑاکیں ماہر بتائے جاتے ہیں لبنان، ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں حزباللہ کے ساتھ ساتھ ہوتی و دروہی بھی اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے لگے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ کئی مسلم دیشوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیزپائر کے دوران بھی حملے جاری رکھے تو پھر دنیا اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی تصفیریں دیکھیں گے پھر نہ تو اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بریٹن اور جرمنی حزباللہ ہوتھی کا حملہ نقشے سے مٹے گا اسرائیل ادھر ایران اسلام کے نام پر مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ید کرنے کے لیے بھڑکا رہا ہے لیکن 62 سال کے ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی نے تو صاف کہہ دیا ہے که همیں اوپر والے که نام پر اسرائیل کے کرور حملوک خلاف ایک جوت ہونا ہوگا اور اسرائیل کے بیشن حملوکا جواب دینا ہوگا ملتهای مسلمان این دامایی ننگ خود می دانند که در زمانی که خون برادرانشان در قضی برزمین می ریزد دولتها برای منافع اقتصادی سخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی اس بات سے خوف میں آ چکے ہیں کہ حماس کو اسرائیل دڑا دڑا کر مار رہا ہے حزباللہ کے کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ اسرائیل کر رہا ہے اور مسلم ملک صرف بیان بازی کر رہے ہیں زمین پر ایک بھی مسلم ملک اسرائیل کے خلاف بڑی جنگ کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے حماس کی پولٹیکل ونگ کا چیف اسماعیل حانیہ قطر میں بیٹھ کر صرف بیان بازی کر رہا ہے لیکن خود گازہ کے آس پاس بھی فٹک نہیں رہا ہے ادھر اسرائیل کے پردھان منتری سے لے کر رکشہ منتری تک اسرائیلی سینکوں کے بیچ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حماس اور اس کے سمرتن کرنے والے ہر لڑاکے کو چن چن کر مار رہے ہیں اور مارتے رہیں گے اسرائیلی سینہ نے حماس کی نیشنل سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جرنل جہاد محی سین اور اس کے پورے پریوار کا صفایہ ہوائی حملے میں کر دیا ہے حماس نے اسرائیل پر چالیس سال کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے جس کے بعد سے گازہ یود اب دھیرے دھیرے پورے میڈل ایسٹ میں پھیلتا جا رہا ہے حزباللہ کو جس طر کا نقصان اسرائیل کے حملوں سے ہوا ہے اس کا بدلہ حزباللہ اب ایران کے ساتھ مل کر لے رہا ہے جس میں ہوتھی لڑاکے بھی شامل ہو گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل تین طرف سے ہو رہے ہیں حملوں کا سامنا کیسے کرتا ہے